موسیقی صداد پتھانی نے چلی ایک بڑی چال جی ہاں صداد پتھانی آپ جیل سے بہار آنے کے لئے بڑی چال چل چکے ہیں انہوں نے گروہار کو کوٹ میں عرضی دے دی ہے کہ ان کو جیل سے رہا کہیا جائے ان کی شادی ہے لیکن آپ کو بتا دے اسی بیچ ان سی بھی نے کہا کہ دس مہینے سے صداد پتھانی نے اپنی شادی کی کوئی بات نہیں کی وہیں ان سی بھی کا کہنا ہے یہ سب کچھ صرف وہ جیل سے رہا ہونے کے لئے کر رہی ہے وہ جیل سے ایکسکیوز دے رہی ہے تاکہ کچھ سمیہ کے لئے وہ بہار آ پائیں اور اپنی چالے چلتا ہے وہیں دوسرے طرف اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا صداد کو رہا کیا جائے گا وہیں صداد پتھانی نے کوٹ میں اپنے شادی کا کاٹ تک جمہ کروا دیا ہے تو کیا یہ شادی صرف ایک دھونگ ہے جیل سے بہار آنے کے لئے کیا صداد کی یہ بڑی چال ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ صداد پتھانی پر سشان کے کیس پہ لے کر ان کو جرگز دینی کی باتیں ہیں وہیں صداد پر ازام ہے کہ وہ جرگز اپلائی کرتے ہیں اور خود بھی لیتے ہیں اس جرم میں صداد پر پچھلے ایک سال سے ایک سال سے کیس چل رہا ہے وہیں صداد پتھانی یہ کیسے شخص ہے جب سشان تھی فلات میں خود کی جوان لی تھی فانس ہی لگائی تھی تب صداد پتھانی نے ہی ان کو سب سے پہلے دیکھا تھا اس کے بعد تو صداد پتھانی پر شک بڑھتا ہی چلا گیا اس کے بعد دھیرے دھیرے واتس اپ چیٹ کے ذریعے بہت سے بڑے بڑے راز کھلے کہ کس طریقے سے صداد پتھانی سشان کو جرگز دیتا تھا اور خود بھی جرگز لیتا تھا لیکن اسے بیچ صداد کو کئی بات جیل میں بلایا ان سے بہت کچھ اگلوانی کی کوشش کی گئی لیکن وہ کچھ اگلنے کو تیار نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس سے کوئی جرگز نہیں ملے ہیں میں اپنے لیے نہیں میں سشان کے لیے سب کچھ کرتا تھا سشان مجھ سے منگواتا تھا میں جرگز کا سیون نہیں کرتا تھا اور نہ ہی میں کسی کو جانتا ہوں لیکن اب بتا دیں آپ کو کہ صداد پتھانی اپنی شعاری کے لیے جیل سے باہر جوا سکتے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سشان کو انصاف ملے گا کیا سرداد پتھانی کو جیل سے باہر جانے کی علاؤ ہوگا یا پھر نہیں کیا رائے ہے آپ کے اس بارے میں کمنسیشن میں بتانا نہ بھولیں اور جلدی سجا کی چینل کو سبسکرائب کر اور میں ہوں آپ کے ساتھ سادی کا گوھر دھنیواد